رحمت اللہ و برکاتہو آپ لوگ کے دعاوں کا مختار عزیز و رحمان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے جو ساتھی چینل پر نئے ہیں اس سے ہمارا گزارش ہے پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر ویڈیو پسند لگی تو کمنٹ سکشن میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کریں آپ لوگ کی سفور کا سوش شکریہ اللہ جلد شانو آپ لوگ کی دنیا و آخرت کو بنا لے آج کی کلاس میں ہم پضائل اعمال کی کتاب سے حساب پضائل قرآن سے ایک حدیث اور اس کے ساتھ فائدہ پانے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسول على رسوله القریم اتا بنی ابی رباہ ہفتلالہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص صورتحسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حواج پورا ہو جائی اتا بنی ابی رباہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص صورتحسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حواج پورا ہو جائی احادیث میں صورتحسین کے بہت سے پزائل وارد ہوئے ہیں ایک روایت میں ہے ایک روایت میں میں روایت ہوا ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک دل ہوا کرتا ہے ورنشریب کا دل صورتحسین ہے جو شخص صورتحسین کو پڑھتا ہے حق تلشانہو اس کے لئے دس قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے ایک روایت میں آیا ہے حق تلشانہو نے صورتحسین اور صورتحسین کو اسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے ہزار برس پہنے پڑھا جب پرشتو نے سنا تو کہنے لگے خوشالی ہے اس امت کے لئے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا اور خوشالی ہے ان زبانوں کے لئے جو اس کو تلاوت کرے گی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صورتحسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ ماب ہو جاتے ہیں پس اس صورت کو اپنے ملدوں پر پڑھا کرو ایک روایت میں آیا ہے کہ صورتحسین کا نام تھورات میں منعیمہ ہے کہ اپنے پنے والوں کے لئے دنیا اور آخرت کی بالائیو پر مشتمل ہے اور یہ دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے اس صورت کا نام راپعہ حافظہ بھی ہے یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کابروں کو پست کرنے والی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ صورتحسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو ایک روایت میں ہے کہ جس نے صورتحسین کو ہر رات میں پڑا پھر مر گیا تو شہید مرا ایک روایت میں ہے کہ جو صورتحسین کو پڑتا ہے اس کی معافرت کی جاتی ہے اور جو بوک کی حالات میں پڑتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑتا ہے وہ راستہ پھا لیتا ہے اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑے وہ پھا لیتا ہے اور جو ایسی حالات میں پڑے کہ کانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو اوہ کانا کافی ہو جاتا ہے اور جو ایسی شخص کے پاس پڑے جو نظہ میں ہو تو اس پر نظہ آسان ہو جاتی ہے اور جو ایسی عورت پر پڑے جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو اس کے لئے بچہ جننے میں سہولت ہو جاتی ہے مقری رحمتالعلیٰ کہتے ہیں کہ جب برشا یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لئے صورتحسین پڑے تو اوہ خوف جاتا رہتا ہے کہ جس نے صورتحسین اور وسوافات جمعہ کے دن فڑی اور پھر اللہ سے دعا کی اس کی دعا فوری ہو جاتی ہے اس کا بھی اکثر مظاہر حق سے منقول ہے مگر مشاہِ حدیث کو بعضی روایت کی صحت میں کلام ہے ایک بار پھر آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہو جو ساتھی چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اگر ویڈیو پسند لگی تو اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کریں آپ لوگ کی سپورٹ کا شکریہ اللہ عجید شانو آپ لوگ کی دنیا و آخرت کو بنا لے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ